کہتے صدقہ اتنا دو جتنے پر تکلیف شروع ہو جائے کہ دیتے وقت جب اتنی لیمٹ دینا شروع کریں کہ آپ کا دل بیٹھنا شروع ہو جائے کہ وہ اتنے دینے لگاؤں وہ صدقے کی منیمم لیمٹ ہے اللہ پہ احسان کر رہے ہو کیا دس روپے دیکھیں میں نے یہ عدیث سنا یہ کراچی میں سیشن ہو رہا تھا تو آگے سے ایک آنٹی کھڑی ہو گئی کہتی اللہ کے نبیر سلام نے کہا خجور کی ایک خجور بھی دینی پڑے نا تب بھی دیں بڑے بڑے صدقے دیں اندر کہا نفس خودی بھائر آ رہا تھا انہائی سیر اس بچارے کے پاس خجوری تھی اس لیے نبیر سلام نے کہا تھا کہ تیرے پر تو کچھ بھی نہیں ہے خجوری دے دے جو اس کے رات کا کھانا ہی بچارے کا خجور تھا ہم نے بڑی بڑے محل بنانے کے بعد بھی خجوریں صدقے میں دینی ہے جدھر جاؤ عبد الرحمان بن آف عثمان غلی سائل میاں کنفیوز کر رہے ہو عثمان غلی کے پاس نے پیسے تھے رضی اللہ عنہ کے پاس عبد الرحمان بن آف بلیئن ایر تم کنفیوز کر رہے ہو آپ کے پاس بلیئن ایر ٹریلیئن ایر بھی ہو مگر اگر آپ چاہیے رہے نا تو پھر آپ صحابی نہیں ہیں وہ نہیں چاہ رہے تھے وہ اللہ رسول ہی چاہ رہے تھے کسی کو کسی بھی شک میں مت انہیں جائیے کہ ریسورسز اللہ تعالی نے اس نظام میں اسلام میں پیسہ جو ہے وہ ٹیسٹ کے طور پر دیا ہوا ہے وہ اچیومنٹ کو طور پر اللہ تعالی پیسے نہیں دیتے یہ کتاب کا پہلا سبق ہے ہماری جس کے پاس مال آ گیا وہ ڈرے الختمت فاؤنڈیشن پاکستان کے ہیروز اور دیگر کو خراجے تحسین پیش کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں بہت سے ایسے ہمارے ہیروز ہیں جو پاکستان کو بینل اقوامی اور اقوامی سطح پر بڑے اچھے طریقے سے رپریزنٹ کر رہے ہیں تو مجھے ایک شیر یاد آ گیا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دعونا خاک میں مل کے ہی گلو گلزار بنتا ہے میں اب دعوت دینا چاہوں گی بڑی نامور شخصیت ہے کسی تعرف کی محتاج نہیں مذہبی سکولر پبلک اینڈ موٹیویشنل سپیکر ساحل عدیم کو کے وے آئیں اور اظہاریں خیال کریں آپ کی بھرپور تعلیوں کی گونچ میں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ ایتالیاں کب ختم ہوں گی پاکستان میں اسلام علیکم اللہ میں جب بھی نہ بیس سال اور تیس سال کے بیچ کی آرڈینس کو دیکھتا ہوں باسترہ کے لوگ کرتے ہیں میں نہیں ہوں میں نے آج تک نہیں کی ایک دو جگہ سے آفر بھی آئی تھی میں نے ان سے کہہ دیا کہ ہم نہ کولیفائی there's a science behind this motivation آپ کے تین chemicals کو trigger کروانے کا نام ہے اور مجھے اس chemistry کا پتہ ہے مجھ سے وہ نہیں trigger ہو سکتے ہیں if anything میں نے اس کے خلاف ایک campaign شروع کی تھی چھ سات سال پہلے کہ ہماری قوم کے وہ الیک chemical hormones trigger مت کریں because motivation plus incompetence equals chaos یہ پہلے صفحے پہ لکھاوا ہے نفسیات کی کتابوں کے اوپر کہ جب تک کوم competent نہ ہو جائے ان کو motivate نہ کر دینا we need people جو کہ آپ لوگوں کی competence بڑھائیں اگر اس stage میں پاکستانیوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے تو وہ پچاس ساٹھ سال اور آگے کر رہا ہے اس علاج کو کہ جو ہمیں ابھی کر لینا چاہیے we are supposed to be a little demotivated looking at ourselves اپنے آپ کو دیکھ کے ہمیں اپنا محاسبہ کر کے اپنے 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 گریبان میں تٹول کے بتانا پڑے گا اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کہ ابھی خوش نہ ہو جانا تاکہ ہمارے بچے خوش ہو جائیں ہم کس بات پہ خوش ہیں ہماری کیا achievements ہیں so please let's not مجھے پہنائیں گے اب یہ تو مجھے پہنا دے نا چلیں so let me just get to the core مجھے نا جو ایک ہی when I was coming here میں ابھی پہنچا ہوں اسلام آ سے سیدھا تو انہوں نے پوچھا کہ پہنچ گئے میں نے کہا پہنچ تو گیا ہوں مجھے یہ بتاؤ what is the profile of the audience کون لوگ آ رہے ہیں this is a youth youth this is just youth نوجوان آ رہے ہیں پاکستان کے لڑکے لڑکیاں are you sure کیا ٹاپک ہے آپ کا پتا ہے میں کس کیا ہوں ایتھکس پتا ہے آپ کو لفظ سنا ہے اپنے ایتھکس so نوجوان آپ پاکستانی جوان خاتون اور مرد آپ کو پتا ہے ایتھکس کا لفظ کا مطلب کیا ہے نام سنا ہے نا فیشن کے طور پر سنا ہے اپنے ایتھکس میں آپ کو نا اگلے بیس منٹ میں تھوڑی سی سجری کر کے بتاؤں گا آپ کو سمجھ آ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایک گیم ہوئی ہے we have been defrauded not by intent کسی کی نیت خلاب نہیں تھی مگر ہو گیا ہماری تو اگلے بیس بائیس سال کی یہ دیشن کیا مسئلہ ہو رہا ہے اوکے so ایتھکس کے لفظ کی نا ایتھکس سرجری کر لیں تاکہ آپ جب اس سیشن کے بعد جائیں نا تو کوئی واضح فرق آ جائے آپ کے آج میں اور آپ کے کل میں نبیر اسلام نے شعر فرمایا کہ جس انسان کا آنے والا کل آج کی دن سے بہتر رہی ہے تو ابھی اس کو اسلام سمجھ نہیں آئی میں مفہوم سنا رہا ہوں بڑی شدت کی حدیث ہے اس طرح کے سیشنز روز پاکستان میں ہر گلی کوچے میں شروع ہو گئے ہیں جس طرح کے آج لوگ کر رہے ہیں مجھے اس بات کرونا ہے یہ گریس میں ہوتا تھا جب الیکزینڈر فوجین کر رہا تھا نا دوڑا رہا تھا دنیا میں تو اس نے اس طرح کے ایمفی ٹھییٹرز کھول کے اس طرح کے سیشنز شروع کروا دیا تھا یہ تب ہوتا ہے جب کوئی پروپاگینڈا کرنا ہوتا ہے کسی ایک خاص میسج کو دنیا تک پہنچانا ہوتا ہمدی so you need to understand where the problem is i see this problem i was studying میں جب پڑھ رہا تھا نا تو مجھے دماغ کو پڑھ رہا تھا جب تو مجھے نظر آگیا تھا مسئلہ قرآن پاک لکھا ون نظر آگیا تھا مجھے جسم کے اندر لیٹرلی قرآن پاک کی آجتے نظر آگیا ابھی سناتا ہوں آپ کو کچھ یہ جو ایتھکس کا لفظ ہے نا ایتھکس کا جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو ریپلیس کریں گے آپ ہمارے پاس زیادہ اچھا لفظ ہے زیادہ کریکٹ لفظ ہے کیمیکلی کریکٹ لفظ ہے جتنا ایتھکس ایتھکس کھیلیں گے اتنا کنفیوز ہو جائیں گے is what the definition of this word ایتھکس is not coming from your book برازیل جائیں گے ایتھکس کی definition بدل جائے گی برازیل کے اندر بھی کچھ شہروں میں جائیں گے ڈیموگرافک بدلے گی ایتھکس کی definition بدل جائے گی سیبریا جائیں گے کوئی اور ہوگی پاکستان میں کچھ اور ہے خیر پاکستان میں تو ہم وہی لیتے ہیں جو اس وقت انگلینڈ میں ہے ایتھکس کی definition ہم اپنی تو لے ہی نہیں رہے نا it is very ethical to be gender sensitive to the definition of the genders what America is calling genders now it's ethical اتنی بڑی confusion ہے میرے پاکستانی مسلمان جوس کے اندر کہ میں ان definitions کو adopt کرلوں کہ جو میری اس کتاب کے ہی خلاف ہیں وہ ethically correct ہیں کینانا میں ethically correct ہے 8 سال کا بچہ کہے کہ امی میں لڑکی فیل کر رہا ہوں پلیز میری سرجری کروائیں it is ethically correct now that's ethics we don't take the human definition of ethics کبھی بھی مت لینا کسی انسان کی جروت اور مجال نہیں ہے کہ وہ ethics کو define کرے وہ اخلاقیات کو define کرے یہ basis ہے میری میرے مسلمان اور انسان ہونے کا تقاضہ ہے کہ disney machine بنائی ہے اس کا manual اٹھا کے لے کیا ہوں گا میں ہر بندہ fashion کے طور پر ethics کا لفظ استعمال کر رہا ہے microphone پکڑ کے اتنا بڑا سوال آنا اس microphone کا کسی confusion میں مت آ جائے گا this word has many many meanings dependent on کہ کدھر بولا اپنے ethics کا لفظ میں کینانا میں ہوتا ہوں پچاس ایسے لفظ ہیں جو پاکستان نے بول سکتا ہوں کینانا میں بولی نہیں سکتا lawsuit ہو جائے گا میرے خلاف because it's not ethically correct so اتنی بڑی confusion میں آپ لوگا بھی آنے والے ہیں especially girls اور سے سمجھیں اس بات کو آپ کو صرف ایک حدیث سنانے آئے ہیں اگر میں تاکہ آپ یہ ethics کو پوری طریقے سے بہا رہیں اور correctness کے اوپر لے کے آئے ہیں اپنے آپ کو correct کریں ہماری پچھلی دو نسلوں سے ایک جملہ نہیں بولا گیا بس مجھے جملہ میں بولنے آئے ہیں ایک جملہ بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے اے ڈر لگ رہا ہے اتنا میجر قسم کا resistance مجھے آ رہا نا مجھے کیا کسی liberal سے وہ آنا یا کسی مولنی صاحب سے آنا resistance مجھے کوئی resistance کہیں سے نہیں آتا I actually like the liberals I like them always بتاتا ہوں ابھی آتا ہوں ابھی build کرتا ہوں اگلے تین منٹ میں سمجھ آ رہے گی اگر ابھی بتایا تو دماغ کی کچھ نسلیں جو ہے نا وہ پھٹ جائیں گی اللہ علیہ السلام نے کیسے resurrect کیا تھا آپ کے سمجھیں مکہ کے اندر جہلیہ کے دور میں ethics نہیں تھی خدا کی قسم تھی ethics تو مکہ کے اندر بھی تھی ان کے اپنے rules سے اسی کو ethics بولتے ہیں غور سمجھیں بغیر کسی کتاب کے بھی مکن جو culture تھا وہ ethical culture تھا جو بھی ethics تھی ان کی ethics تھی so سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک جملہ کیا ہے جو امی اور ابو سے بولا نہیں جا رہا especially ابو سے نہیں بولا جا رہا بس ایک جملہ نہیں بول سکتے جب بچہ بارہ تیرہ سال کو ہوتا ہے اس کو ایک جملہ بتایا جانے سے ڈر جاتے ہیں خدا کی قسم ڈر جاتے ہیں اور اس جملے کے بولنے کے ڈر کے پیچھے اللہ نے کہا تھا کہ صرف اللہ سے ڈر مت فکر کر صرف اللہ سے ڈر کسی اور کی فکر نہ کر صرف اللہ سے ڈر وہ جملہ پتا کیا ہے اتنا آسان سا جملہ بولا نہیں جاتا اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا میں تجھے بتاتا ہوں اصلی کامیابی کیا ہے غریب بھی مرے گا نا لاچار بھی مرے گا تو تُو کامیاب مر سکتا ہے مگر کچھ ایسی چیزوں کے اوپر کامپرمائز نہ کر جائیں چاہے تُو بھوکا رہے کوارا رہے تُو ریڑی والے بھی کہیں کہ آج دوسرے ہم سے بھی ہم سے پیسے لے لیا کر تب بھی ایک چیز پر کامپرمائز نہ کریں کہ اصول صرف اللہ کے اور کہیں بھی اصول توڑنے نہیں دینے تو ہے وہ فائٹر آنا تعلیم نہ بچا دنا یہ بھی اصول توڑ دیں میں نے آپ سے کہا نا تعلیم خوشی پر بجائی جاتی ہے ہم کس بات پر خوش ہو رہے ہیں اپنے اندر جھانکیں آپ کو پتاؤ خدا کی قسم میرے اور آپ دونوں کے اندر ڈالر سائن لگاوا ہے در ہم دونوں ہم سب کے اندر یہاں پر ڈالر سائن لگاوا ہے آپ بھی ڈالر والا لڑکا ڈھونڈ رہی ہیں اور آپ اپنے اندر دوسرے ڈالر والا لڑکا ڈھونڈ رہے گے کون میرے ڈالر دے گا سکسیس کی ڈیفنیشن میرے باپ اور میمان ہیں ان کے اممہ اور ان کے اببہ نے اور ان کے اببہ نے یورپ سے لیوی ہے اور اس ڈیفنیشن آف سکسیس کو جب چیلنج کریں گے ایتھکس کا مطلب بدل جائے گا جتنی بھی ڈیفنیشن کی سرجری کریں گے اب ایتھکس کی اس وقت سارے کے ساری اس ڈالر سائن کے گرد تواف کر رہی ہے جتنا مرضی غور اور فکر کریں مفقر اس وقت یورپین وانس ہی گورز ڈاؤن آدھے گھنٹے کا غور کر لیں آپ تو اگر پچھلے گا ایتھکس کی ڈیفنیشن اصل میں کیپیٹلیسٹک ہے وہ جملہ نہیں بول سکتے بیٹا پیسے کے پیچھے نہیں جانا پیسہ تیرے پیچھے آئے گا پیسہ سکسیس جو ہے نا وہ اٹریکٹیو ہے سکسیس کے پیچھے نہیں جاتے مگر وہ سکسیس ہے نا وہ میرے اببہ کی طرف سے ان ارمانوں میں امبہ کی طرف سے ان آنسوں کے اندر سے ٹپک رہی ہے میرے اندر بھی ابھی آپ کے سمجھ رہے ہیں صبح ہشتے میں میں نے کون سے کپڑے پہنے کہاں سے آئے تھا اس آرکی ٹائپ اوف سکسیس کی دیفنیشن سے آئے تھا آپ لوگوں کی ایکلیمیشن سے آئے تھا زیادہ تر لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ٹھیک ہے میں وہ کروں گا یہ ہے ایتھکس اس وقت جس وقت ایک پاکستانی مسلمان لڑکی نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا نا بیٹے سے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا نبی علیہ السلام نے شاہد ہم آیا کہ تُو تو مسلمان ہی نہیں ہے جب تک کہ اللہ اور اس کی رسول کو سینٹرل پلر نہیں دے گا اپنی ماں سے بھی اوپر اپنے بچے سے بھی اوپر اپنے مال سے بھی اوپر تب تک تو تُو تو اسلام ہی نہیں آیا اسی وقت باقی کی ساری دیفنیشنز آف رائٹ اینڈ رونگ کریش کر گئی اتنا کوئی پٹاد ہی ہے نا اس کونسپٹ کو پاکستان میں ہم نے کہ اگر میں جملہ بلوں گا آپ بولیں گے اور آپ کا ذہن بھی کہہ رہے ہیں اس وقت بھی کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے نا نفسیات کا کہ سارے یہ تو بڑی کلیشیق قسم کی بات ہے اتنا ہے بڑا کلیشی کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم اپنے ماں اور باپ اور مال اور کسی بھی چیز سے زیادہ عزیز رکھیں ہم رکھتے ہیں کوئی بھی نہیں رکھتا جس ٹائم آپ کسی بھی موقع پہ اللہ کا اصول توڑ رہی ہوتے ہیں وہاں وہاں یہ آیت اور یہ حدیث ٹوٹ رہی ہوتے ہیں اور ہم روز کئی کئی اللہ کے اصول توڑ رہی ہوتے ہیں کیوں کیوں کہ ہم اس وقت اس چیز کو عزیز رکھتے ہیں کہ جو کاؤنٹر ٹو اللہ عز و جل یہ اصول ہیں یا نبی علیہ السلام کسی رہا ہے ہم روز کے کم از کم سو دفعہ سے گناہ کرتے ہیں روز مایکرو اگریشنز بولتے ہیں مایکرو اگریشنز اگینس اسلام اور موقع آتا ہے تو پاکستانی مسلمان آپ کو ہی پتا ہے میجر کرائم بھی کر جاتا ہے میجر کرائم بھی کر جاتا ہے اور جسٹفائیہ کرتا ہے اکیلے میں توبہ کرلوں گا ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری لائن آف کمپرمائز کیا ہے اس لئے جب بھی کوئی لفظ مجھے بولتا نا کہ سر ایک ایتھکس کی اوپر سیشن ہو یا ایتھکل بیہیوئر ہونا چاہیے سب سے پہلی کمپرمائز تو اس دیفنیشن میں کی ہے یہ لفظ تو مسلمانوں کا ہی نہیں ایتھکس we have a way bigger word you know what that word is اب بتاؤں آپ کو آپ سمجھائے گی اس word کے نام ہے موریلیٹی پچاس ہزار ڈیفنیشن آف ایتھکس نکال لیں چینج کر لیں ایتھکس ہی رہیں گی موریلیٹی کی ڈیفنیشن نہ آپ چینج کر سکتے نہ میں نہ گورا نہ کالا نہ حبشی نہ نہ فرانسیسی نہ روسی کیونکہ وہ اللہ نے فطرہ میں ڈال دیوی آپ کے اور میرے قرآن تو خالی اس فطرہ کو لاؤڈ سپیکر دے رہا ہے ایک چھوٹا سا نوٹ پیٹ رکھنا شروع کریں اپنے پاس بس اور روز لکھنا شروع کریں آج کتنی دفعہ میں نے کامپرمائز کی اپنے اوپر کسی کو مت دکھائیے گا کہ میں نے آج کتنی دفعہ یہ آیت توڑی ہے یہ حدیث کے اوپر کامپرمائز کر گیا ہوں کہ نہیں ڈر گیا تھا یا لالچی ہو گیا تھا دو ہی چیزیں ہیں یا لالچی میں نے کامپرمائز کی اللہ کو یا پھر ڈر کے لڑکے زہرہ تر لڑکے زہرہ تر لالچ میں کر رہے ہیں اور لڑکیں زہرہ تر ڈر کے لالچیں آپ کو بھی یہ فکر نہیں کریں مگر اوورال سٹیٹسٹکس یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو ڈرا کے ہم غیر مسلم کر رہے ہیں اور آپ کو بہکا کے غیر مسلم کر رہے ہیں بہلا پھسلا کے سو کسی گھرے سے خدا کا واسطہ ہے ایتکس کی ڈیفنیشن نہ لے لیں یہ لفظ ڈیلیٹ کریں یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ نئے لفظ نکالتا رہے ہیں موریلٹی اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں نبیل اسلام خود بتا رہے ہیں ایتکس کی ڈیفنیشن گھروں کو بھی پتا ہے کہ ہر دس سال بات چینج کر رہے ہیں وہ ان کو خود بھی پتا ہے جو بائٹن نے سائن کر دیا نئے ایتکل ڈاکیمنٹ پہ دس دن ہوئے نا پندر دن ہوئے the biggest possible blow to the older definition of ethics کر دیئے نا اس ہم بھی کر دیں گے فکر نہیں کریں law تو پاکستان میں بھی یہی ہے اس نے خالی سائن کیے میں ہم نے خالی act ڈالا ہوا ہے grey area چھوڑا ہوا ہم نے پاکستان میں بھی لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتے ہم بھی پتا ہے دوسرے کو بالی x ڈیکلیئر کروانے ہم نے definition of ethics صرف اور صرف میری اور آپ کی چلی میں بیٹھے ہوئے ایک بندے کی بھی وہی definition of morality ہے اور ہم نے definition of ethics ڈال کے اپنے آپ کو isolate کر دی کس سے اپنے ایمان سے اب میں آپ کو وہ حدیث پوری سناتا ہوں تاکہ آپ کو بچھلے کہ میری روح کیوں کام جاتی ہے عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو نبیہ السلام نے یہ حدیث بتائی نہ کیا عمر کوئی بھی انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ central pillar اللہ اور اس کے رسول کو نہیں رکھتا ہو کیا مطلب یا رسول اللہ حمد صاحب نے کہا کہ تو اپنے ماں اپنے نفس اپنی ماں باپ اپنے بہن بھائی اپنے بچوں اپنے مال کسی بھی چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں رکھتا تو ایمان نہیں آیا تیرے اور openness اور transparency دیکھیں نفس کی تذکیہ یہ ہوتا ہے جو عمر خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں آپ کو اپنے بچوں سے بھی مگر اپنے نفس سے زیادہ تر عزیز نہیں رکھتا میں تو نبی علیہ السلام نے شاہر پھمائیا کہ عمر پھر تب تک ایمان تکمیل پہ نہیں پہنچے گا عمر خطاب پھر اگلی دفعہ دوبارہ اگلی مجلس میں آئے اور کہا یا رسول اللہ اب میں آپ کو اپنے نفس سے بھی کی حدیث ہے یہ پیار محبت کی حدیث نہیں ہے چوبیس گھٹے میں پیار ہو گیا تھا انہوں نے کتھارسس کیا جا کے کتھارسس پڑھیں صحابہ کی سیرہ آپ کو پتا چلے کیا ایسی کیا چیز ہے جو مجھے میرے نفس اور میرے نبی کے بیچ میں definitive definition نہیں دے رہی ہے clear black and white definition نہیں دے رہی کہ میرا نبی اوپر ہے میرا نفس نیچے یہ عشق کی داستان نہیں تھی یہ یہ قربانی کی داستان تھی کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب نفس کی باری آئے گی تو کئی جگہ پہ کچھ ایسی چیزیں اسلام کی بھی compromise کر سکتا ہوں یہ کتھارسس کر کے واپس آئے ہوں کہ آپ نہیں compromise ہونی چاہے میرا کچھ بھی نقصان ہو رہا ہو اسلام کے لیے کافی ہے میرا کوئی بھی فائدہ ہو رہا ہو اسلام کے لیے قربان ہے یہ level تھا جس سے real ethics the true ethics اسلامic ethics define ہو رہی آپ بتائیں کدھر کدھر ہم نے قربانی دینی ہوتی ہے ہم سب کو پتا ہے ہم قربانی نہیں دے سکتے پبلک میں شاید پھر بھی دے دیں اکیلے میں نہیں قربانی دے سکتے حسین علیہ السلام نے کہا کہ مومن صرف تنہائی کا مومن ہے اب پبلک میں تو ساری مومن ہوتے ہیں تنہائی کے اندر پر چلتا ہے کہ جب اللہ تیرا رب اکیلہ ہوتا ہے تو اپنا کتارسز کر سکتا ہے وہ چوبیس گھنٹیں ذہن میں لائیں جب عمر بن خطاب جا کے واپس آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اپنا نفس قربان کر کے آئے ہوں اپنا نفس قربان ہے اب میری کوئی بھی خواہش میری کوئی بھی خواہش آپ کے چارٹر سے تکرہ نہیں سکتی آپ آئیں واپس پاکستان میں کیونکہ میں بھی پاکستان ہوں آپ بھی پاکستان ہے ہماری ساری جی ساری definition of success جو ہے نا وہ اسلام سے مبرہ ہے ہم تو کسی کو پیسے دیتے ہیں واقع بھی پہلے سوچتے ہیں پہلے اپنے کتنے رکھ لوں بعد میں کسی کو دوں سب سے پہلے نفس آتا ہے پھر اللہ آتا ہے میرے کو ساتھ تھے یمنی تھے اللہ ان کو جنت میں عالی مقام عطا کریں میں نے ان سے اگر پوچھا کہ صدقہ زکاة تو ہمیں پتا ہے صدقے کی کیا لیمٹ ہے کہتے ہیں صدقے کی تو سب سے زکاة پر تو پھر بڑے مسائل ہیں علماء کے فقیحی اور فرقوں میں صدقے کی تو سب کو پتا ہے clarity کیا ہے کیا clarity ہے صدقے کی کہتے ہیں صدقہ اتنا دو جتنے پر تکلیف شروع ہو جائے کہ دیتے وقت جب اتنی لیمٹ دینا شروع کریں کہ آپ کا دل بیٹھنا شروع ہو جائے کہ وہ اتنے دینے لگاؤں وہ صدقے کی منیمم لیمٹ ہے اللہ پہ احسان کر رہے ہو کیا دس روپے دیکھیں میں نے یہ حدیث سنا یہ کراچی میں سیشن ہو رہا تھا تو آگے سے آنٹی کھڑی ہو گئی اللہ کے نویر سلام نے کہا خجور کی ایک خجور بھی دینی پڑے نا تب بھی دیں آپ کا کہہ نہیں بڑے بڑے صدقے دیں اندر کہا نا نفس خود ہی بھائر آ رہا تھا انہائی صاحب اس بچارے کے پاس خجوری تھی اس لئے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے خجوری دے دے جو اس کے رات کا کھانا ہی بچارے کا خجور تھا ہم نے بڑی بڑی محل بنانے کے بعد بھی خجوریں صدقے میں دینی ہیں اور سمجھیں نفس کو کیسے قابو کرنا ہے یہ ایتکس جو ہے نا گوڑے کی یہ نفس کو قابو نہیں کرتی بلکہ نفس پروری کراتی ہے کیسے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ ایتکس کی کرنٹ سینٹرل ڈیفنیشن ہے اگر آپ اکسپٹی اور اکلیمڈ اور اپرووڈ اور ویلیڈیڈیڈ بائی پیپل آپ ایتکل اُلٹ چکہ چلا دیا اور اسلامہ کہہ رہا ہے کہ لوگ سارے تیرے خلاف ہوں گی سب کہہ رہے ہیں یہ کام غلط ہے مگر اللہ نے کہا اٹھیک ہے تو پھر بھی کرے گا ہائیلی انیتکل ہائیلی انیتکل بتاتا ہوں اس کا ثبوت کینیڈا میں اس کا ثبوت مل رہا ہے یورپ میں ثبوت مل رہا ہے اس وقت اگر میں کینیڈا میں کہا دوں گا یہ شیطانی لوگ ہے تیرا کہ آٹھ سال کا بچہ اپنی جنڈر سرجری کروا سکتا ہے آٹھ سال کا بچہ کہ میرا جنڈر میلز ہے فیمیل کر دو سرجری ہو جائے گی اس کی یہ شیطانی لوگ ہے یہ ان اٹھیکل ہے ان کینیڈا مگر اٹھیکل ہے ان اسلام ہے اور اسلام نے آگے کہا یار یہاں تک تو ابھی تو کرسچن نہیں پہنچ گئے تیسائل میں آہ اگر تو مسلمان ہے تو تو کیا کرے گا کہری تو میں سپرلیٹیو ڈگری مناتا ہوں ایتکس کی اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ کیا کروگے خالی بولوگے نہیں کنیڈین گورنمنٹ کو ہاتھ سے پکڑوگے گورنمنٹ کو پاور پکڑ جا کے اور گورنمنٹ کو پکڑ کے کیا دو نمیل شروع کی ہے تنہیں ہاتھ سے پکڑ یہ ہے تیری اٹھیکس خیر علومہ آپ ہیں آپ لوگوں کے بچے آپ لوگوں کے بچے آپ لوگوں کے ہونے والے بچے کہ جن کو ٹریننگ دینی ہے کہ بیٹا اسلام میں پہلے ہاتھ سے پکڑنے کو حکم ہے گوروں میں پہلے دل سے برا جاننے کو حکم ہے میں حسنوں زہرار کی دل سے پہلے برا بچ جانو پہلے دل سے برا جاننے کے آپ سب کی میری بھی یہ ٹریننگ ہوئی تھی کہ پہلے برائی کو دل سے برا جاننوں گے تب کچھ لکھو گے کچھ بولو گے جب لکھو گے بولو گے تو پھر کوئی آگے جا کے ہاتھ سے بڑ جاننوں گے ہاتھ سے پکڑو گے پہلے لوگوں کو ترغیب کر دو نہیں مانتے دھیٹ ہو گئے ہیں تو دو لگا دو یہی ہے نا مائی ٹریننگ اور نبیر اسلام کے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی برائی دیکھو ہاتھ سے پکڑ لو یہ تو یورپین ایتھکس کی خلاف ہے ایچلی ان لار او کنٹریز یہ تو کومن سنس کی خلاف بات ہے سر کہ جب برائی دیکھیں گے ہاتھ سے پکڑ لیں گے پہلے دعوت دیں دیں گے ہے نا سوچا نہیں کبھی آپ نے عمر بالمعروف یہی ہے نا تفریق میری اور ایک پیٹر کی پیٹر بھی تو بائبل پہ عمر بالمعروف ہی کرتا رہا ہے نا ساری عمر پال بھی تو ساہی لدیم اور پال اور پیٹر میں کیا فرق ہے کہ وہ دل میں برا جانتے ہیں اور پھر دعوت دیتے اور ہم سب سے پہلے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے کہ نا نا برائی نہیں شروع ہی نہیں ہونے دیں گے یہ ان ایتھکل ہے بیٹا اس وقت دنیا میں یہ ان ایتھکل موڈل ہے پہلے مانے اس بات کو اور آپ کے میرے گھر میں بھی یہ بات ان ایتھکل ہو چکی ہے اگریشن ایکسٹریمیسٹ ہاتھ سے پڑا ہی رکھنا ایکسٹریمیسٹم ہے اس کو میں بار بار فلپ کر کے دکھا رہا ہوں جس دن آپ کی بچی لاہور میں کوئی دو بندے پکڑے ہوں گے نا تو میں دل میں نہیں برا جان ہوں گے نا تو آپ چیخیں ماریں گے کدھر ہے محمد کا امتی ہاتھ سے کیوں نہیں پکڑا تُو نے یا پھر دل میں برا جان کے نکل لوں دل میں تو وہ بھی برا جان رہے ہوتے ہیں جب بچی اغواہ کر رہے ہوتے ہیں خدا کی قسم وہ بھی دل میں برا جان رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہیرو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں مجبوریوں کا اور غلط سکسس کی ڈیفنیشن کا جسٹیفیکیشن دے کے اغواہ کرتے ہیں کہ مارے مجبوری تھی اس لئے کسی کی بچی اغواہ کیے میں اب ایک کائل پرسن ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا یو ٹی وی پہ ایک وہ ٹی وی کے کوئی رائٹر ہے وہ کہتا ہے یار کراچی میں جب موبائل چوری کرتے ان کو بھی تو ایمپٹائز کرو ان کی بھی تو بیچاروں کے حالات ایسی ہیں ان کا قصور نہیں ہے سوچنسی جب برائی جسٹیفیکیشن کرنے پہ آتے ہیں تو پھر آپ کل ریپ بھی جسٹیفائی کرنے ہیں آپ بیچارے کا کیا کریں یار شادی نہیں ہو رہی تھی ہر بندہ جسٹیفیکیشن میں بیٹھ گیا understand عمر بالمعروف ون نہیں عن المنکر کہ آتے ہی پاش پاش ہو گئی تھی current definition of ethics کہ بھئی ہاتھ سے ہاتھ سے رکیں گے جی کیا قربان کرنا پڑتا ہے اس کے لئے پتا ہے امہ اببہ کے ارمان کہ بیٹا تُو اپنی جہان جوگوں میں ڈالنے کے لئے مسلمان ہوا تھا ہاتھ سے رکنے والا ہے تُو امی نے بھی بتایا ہے مجھے اور ابو نے بھی بتایا ہے بیٹا جب موقع ملے جان مجھا کے بھاگ ہم سب کو پتا ہے بڑا تیز ہے تُو بچ کے آگیا ہے جب میرے پر نوبت آئی گی نا تو مجھے وہ جانباز چاہیے ہوں گے جب میری بچے پر نوبت آئی گی مجھے وہ جانباز چاہیے ہوں گی جن کی ٹرو ایتھیکل ڈیفنیشن اللہ سے آ رہی ہے اور لوگوں کے بچےوں کی نوبت آئی گی لوگوں کے گھمسائیوں کی نوبت آئی گی کہ کسی ہے گھر میں چور آ گیا ہے اور میں بیٹھا ہوں کہ بڑا برا ہو رہا ہے بچارے کے ساتھ بڑا برا ہو رہا ہے انہیں گھر چور گسا ہوا ہے تو لانت ہے میرے ایسے مسلمان ہونے پہ جس نے موقع پرستی کے اندر اپنی ڈیفنیشن آف ایتکس بدلتا ہے فطرہ کی آواز بتا رہا ہوں اس کے لئے قرآن پاک کا معلم ہونے کی بھی ضرورت نہیں تھے فطرہ میں گوروں کو بھی سمجھ آگئے یہ بات اسی طرح ایک یونورسٹی کے سٹوڈنٹ کے سامنے نیلسل منڈلہ کو بٹھایا ہوا تھا نیو یورک کے اندر بڑے بڑے جنرلسٹ آئے ہوئے تھے اور ایک یہودی نے کھڑے ہوئے کہہ دیا پوری یہودی لوبی سائٹے بیٹھے تھے یوٹیوب کریں میں نے بھی یوٹیوب پہ دیکھئے نا میری اتنی عمر تو نہیں ہے کہ منڈلہ کا لائف دیکھا تھا آپ بھی دیکھیں تو یہودی نے کھڑے ہوئے کہا کہ مسٹر منڈلہ we have given our blood, sweat, money and effort to the movement against the apartheid force آپ کو ہم نے آزادی دلوائی ہے پیسے دے کے بندے دے کے خون دے کے اور آپ موٹھا کے یا زرفات کے پاس پہنچ گئے ہیں نیو سین منڈلہ نے آگے سے کیا جواب دیا اور بڑے سٹورنٹ تالیہ میں جا رہے ہیں یہودی سارے امریکن کیا بات تو درست کی ہے کہ احسان فراموش پیسے لیتا ہے یہودیوں سے اور فلسطینیوں کی مدد کرتا جا کے بات تو درست تھی ایتھیکلی کریکٹ بات ہے نیو سین منڈلہ نے کیا جواب دیا غیر مسلم نے کیا جواب دیا ہمیں شرمان ہے چیئے مسلمانوں کو غیر مسلم نے پیسے کیا جواب دیا کہتا اگر آپ نے ایسے بندے کو پیسے دیئے کہ جو جس جگہ پہ جاتا ہے اسی جگہ کی اصول بنا لیتا ہے تو پھر غلط پیسے دیئے پیسے واپس کر دیتا ہوں مگر اگر آپ نے میری سوورنٹی کی سٹرگل کو پیسے دیئے ہیں تو یاسر رفات بھی سوورنٹی کی سٹرگل ہی کر رہا ہے وہ بھی پیس رہا ہے اسی طرح کی مومنٹ کے اندر ہے وہ بھی جس طرح کے اندر ہم تھے میں اپریشیئٹ ہی کر سکتا ہوں کہ آپ نے افر کی تھی میں تو سمجھ رہا تھا آپ اصول کو پیسے دے رہے ہیں مجھے کیا پڑا تھا آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں سیاست کر رہے ہیں بیٹھ کے میں وہ بندہ نہیں ہوں جو کسی کے سامنے جاؤں جس کے سامنے جاؤں اسی طرح کا شکل بنا لوں یہ نیلسن میندلہ غیر مسلم سکھا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ کبھل سلوان بچا ہی نہیں اس طرح کی مثال دینے کے لیے میری امی اور میرے ابو پاکستان میں پورے پاکستان پچیس کروڑ امی اور ابو کیا سبق دے رہے ہیں کہ بیٹا جیسا دیس ویسا بھیس جدھر جاؤ پوری اس طرح کے ہو جایا کرو یہ سکسس ہے ورسٹیلٹی ہے سی وی کے اوپر لکھاتا ہے ورسٹیلٹی سر ٹرینسفرابل سکلز سو جب موومنٹ ہی دیفنیشن آف سکسس سے ڈرائیو ہوتی ہے دیفنیشن آف سکسس میری اگر سینٹرل سینٹرل پلر کسی اور چیز کو رکھے گی جس میں صرف اور صرف میں ہوگا کہ مال آ جائے بس تو پھر تو نواز شریفیں بھی ٹھیک کی ہے نا پاکستانی فادر سکیل کے اوپر تو دنیا کا بہترین پاکستانی فادر ہے اپنے بچوں کے لیے پوری دنیا کو اس دکھا گیا اور بچوں کا فلیٹ بنا دی آپ کی ابو ایسے کرتے ہیں آپ نے ان کی تصویروں کے پر شائری کرنی تھی ٹھیک کرنی تھی نا کہ ایسا باپ اس کے بچے یہی کر رہے ہیں اس وقت کیا باپ ہے ہمارا پچیس کروڑ بندوں سے لرائی کر کے پیسے کٹھے کیے اور میرے لئے فلیٹ بنا دی نسلیں تر گئی یہی ہے نا ہمارے بے ماں باپ کے جملے مانے تو صحیح اب نسلوں کو کام نہیں کرنا پڑے گا یہ جملے نہیں بول دیا تھے پاکستانی گھروں میں نسلوں کو کام نہیں کرنا پڑے گا اب تو اس کی تو بیٹھ کے کھائیں گی پوچھتے پاکستانی مرد ہیں ہم سب کو پتا ہے ابھی میں بتا آتا ہوں دو سوال مجھ سے پوچھئے جس نے بیس سوال کیا اس کو تین لاکھ روی مہینے کی جواب ابھی دیتا ہوں اپنی کمپنی میں دیکھیں کیسا دماغ چلتا ہے مانے تو صحیح ہماری دیفنیشن سینٹرل دیفنیشن کے اندر مسئلہ ڈال دیا وی آر ڈس فگرڈ بولتے اس کو ڈس فگرڈ ستون سینٹرل کا جائرس کو پھلا دیئے کسی نے آگے کیوں بس پیچھے سے چلی آئے تھی کتھا ایسے پسٹ تھے ہم وکٹوریا کی غلامی میں کہ ہم نے کہا بھائی اس وقت جس کے پاس جو ریسورسز ہے نا وہ کامیاب ہے بس جدھر جاؤ عبد الرحمن بن آف عثمان غنی سائل میاں کنفیوز کر رہے ہو عثمان غنی کے پاس نے پیسے تھے رضی اللہ عنہ کے پاس عبد الرحمن بن آف بلین ایر تم کنفیوز کر رہے ہو آپ کے پاس بلین ایر بھی ہوں مگر اگر آپ چاہیے رہے نا تو پھر آپ صحابی نہیں ہیں وہ نہیں چاہ رہے تھے وہ اللہ رسول ہی چاہ رہے تھے کسی کو کسی بھی شک میں مت انہیں جائیے کہ ریسورسز اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں اسلام میں پیسہ جو ہے وہ ٹیسٹ کے طور پر دیا ہوا ہے وہ اچیومیٹ کو طور پر اللہ تعالیٰ پیسے نہیں دیتے یہ کتاب کا پہلا سبق ہے ہماری جس کے پاس مال آ گیا وہ ڈرے کیوں نہیں ہمیں بتا جائے ابو نے یہ جملہ نہیں بولا ابو نے میرے کہ بیٹا مال آ جائے تو ڈر جائیں تیرے چانس کم ہو گئی ہے جنت میں جانے کے اب اگر تیرے پر مال آ گیا تو یہ کیوں نہیں جملہ بتایا گیا مجھے پتا ہے کیونکہ میرے ابا جی کے دوستوں میں یہ جملہ نہیں بولا جا رہا تھا کہ وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں پتا کتنے کی جاب ہو گئی اس کی یہ جملہ بس روز پچاس دفعہ اس کا ذکر ہوگا نا جاب 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 کی تسبیح تو ظاہرہ دل میں وہ ہی سرائیت کرے گی سو ایٹکس کی ڈیفنیشن کنفیگر کی گئی ہے لیٹرلی کنفیگر جسنا الیکٹرومیگنٹ نہیں بناتا ہے وہ کوئل کو لپیٹا داتا لوہے کے گئے تو تب کہیں جا کے بجلے گزار دیا ہے تو میکنٹ بن جاتا ہے بلکل ایسے ہی ہوا ہے وہ جو میکنٹ اور جو میٹل ہے نا میٹل وہ ہمارا سینٹرل پلر ہے وہ ہلا دیا گیا کوئل تو ہمارے پاس ظاہر ہے دنیا کا معاملہ ہے کام کاش تو کرنا پڑے گا مگر وہ سینٹرل پلر جو ہے وہ اللہ رسول نہیں ہے ہمارا کیونکہ اللہ رسول تو قربانی مانگتے ہیں قربانی میں تو خون نکالنا پڑتا ہے اور جس ٹائم آپ نے یہ سینٹرل پلر اللہ رسول کر دیا خدا کی قسم گورے کالے افریکن انگلش آسٹریلین سب نے آپ کی کہانیاں سنانی ہیں اپنے بچوں کا ایتکس یہ ہوتی ہے ایتکس کی ڈیفنیشن لوگ کوئی دس مثالیں دے دیں بات پچیس کروڑ ہیں ہم دس مثالیں دیں کوئی سے تین لیڈروں کے نام بتا دیں سیاسی ہوں یا نان سیاسی جن کو آپ ایتکس کی بیس پر جانتے ہوں جس کو اٹھاوی لیسر ایول ہے سر لیسر ایول ہے ان میں سے تو بہتر ہے یہ ڈیفنیشن کے اوپر پاکستان کی لیڈرشپ چلی جاری ہے کم چور سو جب ڈیفنیشن اس طرح کے کلچر میں صحیحیت کر جائے تو آپ جیسے بچوں سے بات کرنی پڑ جاتی ہے بابوں سے امید ختم یہ موٹیویشن لیکچر ہے بلکل بھی نہیں یہ اندر کا جو پلرہ نا پتہ کیسے ختم ہوگا آنسوں کے پگلنے سے خدا کی قسم اپنا کتارسز کر کے اکیلے میں وہ تب ہوگا جب قرآن سامنے کھل ہوگا کہ اللہ میں تیرے سامنے کرنے لگی ہوں یا کرنے لگا ہوں تیرے سامنے کھڑی ہوں گا میں اور تُو مجھے ایک ایک میرے خلیے کا حال بتا رہا ہوگا کہ کس موقع پہ کیا سوچ کے کس وقت تابع آ گیا تھا تُو اور کیا کیا قربان کر رہا تھا ہمیں اپنا نبی قربان کر رہا تھا اس وقت کہ یہاں پہ منع تھا نبی اسلام نے منع کیا تھا نہیں خیرہ توبہ کرلوں گا بعد میں اس وقت ضروری ہے ہر گناہ جسٹیفائیڈ ہے ہمارا because ہمارا سینٹرل پلر ہل گیا so let's forget the word ethics come back to the original word گورے بھی استعمال کرتے تھے سو سال پہلے morality صحیح اور غلط کی اصلی شناخت تفریق the real differential the real delta جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا لقب اپنی کتاب کو خطاب کرتے ہوتا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے سنائے نا لفظ اپنے پڑھائے قرآن پاک کیا ہے فرقان ہے قرآن پاک صحیح اور غلط کے بیج کی تفریق ہے قرآن پاک morality ہے فرقان کیا ہے فرقان کا عربی میں کیا مطلب ہے عرب کی نفسیات میں فرقان morality کو ہی بولتے ہیں کہ چال بٹا قربانے کے لئے تیار ہو صحیح اور غلط سمجھ آ گیا جدر جدر آپ غلط ہیں ادھر ادھر دوئی چیزیں ہیں کبھی آپ کا بھی ڈر ظاہرہ ہمیں بھی ڈر لگے گا کوئی ٹارزن تو نہیں ہے نا سارے آدمی ہونے کے مطلب ہیں ڈرتنیم فیر تو ہے مگر ضرورتہ ڈرائیو آپ کی لالس کے اوپر ہے اور آپ کی ضرورتہ ڈرائیو ڈرائیو ہے نفسیات کا لیکچر رہنے کا ٹائم نہیں ہے تو بتا رہا تھا آپ کو کہ دو ہی فورسز ہیں جس تے انسان ترقی بھی کرتا ہے اللہ نے بھی کہا ہے بشیرم و نزیرہ کہ ان کو موٹیویٹ کرو کس چیز سے the reality of whatever benefit they're gonna get اور نزیرہ کس سے ڈراؤ the reality of what is the trauma that you're gonna go through یہ ہے قرآن پاک کا فرقان اس طرف اور اس طرف الگ الگ جو دو قبیلے کون سے قبیلے ایک وہ جو کہتا ہے سینٹر میں اللہ ہے اور ایک وہ جو کہتا ہے کسی بھی سینٹر کے اندر میں کچھ بھی قربان کرنے کے لئے تیار ہوں بس last statement لنے لگوں کہ دونوں pillars پہچان لیں ایک جس کے سینٹر میں اللہ اور اس کا رسول ہے اور ایک جس کے سینٹر میں کوئی اور definition ہے اب دونوں کے دونوں سینٹر جو ہیں نا وہ مومنین ہی produce کرتے ہیں مومنین ہی produce کرتے ہیں یاد رکھئے گا جو اللہ رسول کو سینٹر مانتا ہے وہ بھی مومنین ہی ہوتے ہیں اور جو نہیں مانتا کسی بھی غیر اللہ کو کسی بھی چیز کو مانتا ہے سیکسس کی definition کو وہ بھی مومنین ہی ہوتے ہیں یہ کیوں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پس چلے مومن لفظ کی psychology کیا ہے وہ اپنے دین کے مومن ہیں یہ لوگ اپنے دین کے مومن ہیں اور مومن کیا کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے جو اس کے سینٹر میں موجود اس کے لئے ماں باپ بھی قربان کرتا ہے مومن تو اللہ کے لئے ماں باپ بھی قربان کرتا ہے یہ بھی مال دولت کے لئے ماں باپ بھی قربان کریں گے دیکھنے پاکستان کی حالات یا دادوں کے اوپر کیا ہوتا ہے سینٹر میں کچھ اور ہے مومنین پرفیکٹ ہیں ہنڈرڈ پرسن مومن ہیں بھائی بھائی کی لئے رائی ہو رہی ہے پیسے کے پیچھے میاں میبی کی طلاقے ہو رہی ہیں بچوں کی باپوں سے لئے رائی ہو رہی ہیں یا داد کی پیچھے سینٹر میں کچھ اور ہے مومن پوری طریقے سے اپنے دین کے اوپر کاربند ہے ادھر بھی اور ادھر بھی ہمیں یہ بتایا گا کہ مومن کے مطلب ہے صرف اور صرف اللہ کو ماننے والا ہاں ہمیں پتا ہے اللہ کا بھی مطلب یہی ہے مگر ہر بندہ کسی نہ کسی دین کا مومن یہ ہوگی کوئی ایمان اس کے پر رکھے گا اور ایمان اگر اس نے اس پر رکھ دیا کہ ہاں بیٹا سب کچھ قربان ہے سب کچھ قربان ہے ایک دہاں مجھے وہ لینے تو ابھی پاکستانی مرض کی میری میرے تو سیشن چل دیتے ہیں تو آدمی کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں اپنے فادرہوڈ کو کمپروائز کرنے کے تو انہی کے لیے کمہ رہا ہوں نا یہ نشکری بیوی میری اس کو اتنی سمجھ نہیں آتی انہی کے لیے کمہ رہا ہوں انہی کے لیے کوریا جپان امریکہ یورپ بیٹھا ہوں میں انہی کے لیے کیا مطلب ہے اسی کے لوی وٹان کے بیگ کے لیے اسی کے جیولری کے لیے اسی کے ارمان پورے کرنے کے لیے سوچیں نا رہا انہی کے لیے کا مطلب بھی سینٹر میں مال نکلا رہا ہے انہی کے لیے سننے درہا آپ اپنے والدین سے پوچھ لیں ابو جی کدھر سے سارا عمر آپ کے لیے بیٹھا گیا ہوا تھا ناشکرے ہو تم احسان فرموش ہو آپ کے لیے سارا کچھ کیا ہے اور امیہ بھی امیہ اتنی دو نمبری بیٹھا آپ کے لیے کیے کمپروائز کیا آپ کے لیے دو نمبر بندے کو پرداشت تیرے لیے کر رہی تھی بہنہ طلاق لے کے نکل لیتی ساپ پتا بھی نہیں کہ نہیں سٹیٹس کو مینٹین کرنا تھا اگر میں طلاق یہ آفتہ مشہور رہتی تو دوسرے شادی نہیں ہونی تھی میرے باپ کی ناکھ کٹ جانی تھی سینٹر میں کچھ ہو رہا ہے سو ایتکس میری طرف سے باہر میں جائے موریلیٹی میرا دین ہے ہزار ایتکس کی دیفنیشن آنی ہے اسی سٹیٹ پہ کھڑے ہو کے دس سال پانچ سال بعد بھی کوئی سپیکر ایتکس کی نئی دیفنیشن دے رہا ہوگا آپ کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اسے پوچھ لیتنا کس ہے پانچ سال پہلے تو یہاں پہ کچھ اور لسٹ بنی تھی بارہ نکاتی سولہ نکاتی آپ نے پینٹس نکاتی ایک اور نکال لیا ہے پاکستان میں بھی تو لاس چینج ہو رہے ہیں آپ کو تو پتا ہے پارلیمنٹ آس دیکھ لیں ایک دفعہ دیکھیں کس طریقے سے کامپرمائز چلتی ہے وہیں سے آتے ہیں نا سارے مسئلہ یہ ہے ہمارا مسجد سے آنے کی بجائے ہمارے دیفنیشن آم موریلٹی پارلیمنٹ آس سے آتے ہیں ایسے بے شرم ہیں ہم سو کیا ہوگا پھر جس وقت آپ اپنا محاصرہ محاصبہ کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ سر آج کے دن جات کو جب میں سیشن کے گھر جاؤں گی جاؤں گا تو شیشہ دیکھتے ہوئے آدھے سیکنڈ کے لیے آدھے سیکنڈ کے لیے سوچوں گا کہ میاں سینٹر میں واقع ہے اللہ اور اس کا رسول ہے واقعی عمر بن خطاب نے جس طریقے سے کتھارسس کیا تھا میں کیا کرنے کے لیے تیار ہوں تو پہلا سٹیپ یہ ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو سائکالوجی کے طور پر بتا رہا ہوں سمجھ لیں کہ پہلے سٹیپ پہ یہ مان لیں کہ ہاں کروں گا ضرور بے شک دو نمبر نکلوں اپنے سامنے مگر کروں گی ضرور بے شک منافق نکلوں گی مگر کروں گی ضرور شیشہ کے سامنے اس سوال جا کے کہ واقعی کیا ہے میرے اندر کیا ہے کدھر کدھر میں اللہ سے نہیں ڈرتی کدھر کدھر میں اللہ کو کامپرمائز کرنے کے لیے تیار ہوں کدھر کدھر میں پتہ ہونے کہ باوجود بھی دو نمبری کروں گا بس یہ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ تاغود سے نفاق کی طرف آئیں منافق تو ہو جائیں کہ ہاں نفاق نظر آنے شروع گیا ہے اور اگلا سٹیپ اللہ کی طرف سے آٹو کوریکٹ ہے ہے تو اندر سے مسلمان نام آٹو کوریکٹ ہے ایک دور مان لیے نہ کہ یہاں پہ منافق ہوں آپ نے پبلک میں مومن بن جانا ہے ٹو سٹیپ پروسس اور اگر آپ پبلک میں مومن بن گئے اور بار بار یہ والا واقعہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ شیشہ دیکھنے والا تو آپ تنہائی کے بھی مومن ہو جائیں گے جس طرح آپ تنہائی کے مومن ہو جائیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں کیسی مثالیں آپ کی آپ کے بچوں میں نظر آئیں گے انشاءاللہ that's the only psychological therapy I can give you اور یہ میری نہیں ہے therapy یہ دنیا کے ہر اس بندے کے لیے ہر زی شعور psychologist نے یہ therapy دیا ہے کہ first admit the problem and then embrace the problem and your body and natural philosophy is going to correct the problem itself all you have to do is keep moving forward بار بار تسلسل سے کرتے رہے کام اور پھر کیا ہوگا اثر خود ہی نظر آنا شروع ہو جائے گا آپ کو لوگوں کے تمام لوگوں کے چھوٹے چھوٹے خدا نظر آنا شروع ہوں گے جو سامنے آپ کو بیٹھ کے لیکچر دے رہے ہوں اور آپ کو پتا ہوگا کہ انکل وہ آپ کی مورتی جو ہے نا گھر گئی ہے باتوں میں ہمیں نظر آ رہی ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کا ڈر نظر آ رہا ہے آپ کی لالش نظر آ رہی ہے یہ چھوٹے چھوٹے خدا کو نظر آئیں گے ایک دفعہ شیشے میں اپنا آپ نظر آ گیا خدا کی قسم ہر انسان کا خدا نظر آنا شروع ہے تب مومن پہچانے جائے گا تب مومنہ پہچانے جائے گا میں نے اپنا ٹائم جو ہے نا اس پہ خیانت کر دی ہے سو تینکیو سو مچ گائیز ای نو اس کا کیا مطلب ہے پتا ہے یہ کیوں مجبوری تعلیم جا رہے ہیں یہ چیزے جو چلتا وہ آ رہا رہا ہے نہیں رکتا جسم خود ہی بے قابو ہو جاتا ہے یہی ہو رہا ہے ہمارے دل بھی بے قابو ہے کیونکہ پیچھے سے وہ گندہ ایک سلاب چلا رہا ہے یہ مت کریں تعلیان یہ تعلیان سے کیا ہو رہا ہے آپ نے ریاکاری دل دی میرے در اور آپ کو اتاکہ چاہیے آپ کو میرے اندر ریاکاری سے آپ کو کیا نقصان ہونا ہے آپ کو بھی پھر کل تعلیان چاہیے ہوں گی مجھے بسلا میرا مجھے تو پتا ہے کہ میرے کتنا ریاکار ہوں میں نے بھی تو گھر میں شیشے دکھے ہوئے روز دیکھتا ہوں میں کتنے پرسن منافق یہ آپ کے نقصان میں یہ کیا تعلیان کیا ہے لوگوں کی ایکلمیشن یہ ہے وہ سینٹرل پلر جو توڑنا ہے آپ نے اگر میں اکیلے میں جا کے آنے سے پہلے بھی میں نے کی تھی اور جاتے وقت بھی یہ کتارسس کر سکو اور دعا کہ یا اللہ یہ آخرت میں یہی والا سیشن ہو ایسے ہی ہو رہا ہوگا خدا کی قسم ایسے ہو رہا ہوگا وہی میں اٹھائی جائیں گے نبی اسلام نے کہا جہاں پہ تو جو کرتو کرتا رہا ہے حشر کے مدار میں آپ لوگ ایسی کھڑے ہوں گے میرا امتحان چل رہا ہے اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالی عزت رکھے ادھر اور آپ لوگ گواہی دیں گے کہ اللہ کی بات کر گیا تھا ہمیں بتا گیا تھا اس ٹائپ مجھے ایسے سراخ بنے گا اور وہاں سے گزار دی رہا گا کہ نکل تو نے اتنا پیغام پچھا دیا تھا اب میں ہاتھ سے تو نہیں روک سکتا آپ کو انشاءاللہ روکیں گے اور طریقے ہیں نا اس کے ٹھیک ہے کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں سو یہ مر سمجھیں میں ہوجت تمام کرنے آئے ہوں آپ کے بچوں کی شکلیں اور نام بھی پتا ہیں مجھے ان کے پہناوے بھی پتا ہیں ابھی ہوئے بھی نہیں آپ کے شادیے بھی نہیں ہوئیں ان کو بچانے آئے ہیں میں ہم ٹرو ڈیفنیشن اور موریلٹی اپنے اندر لے کیا اور اپنے آپ کو فیل کرنا شروع کریں تاکہ بچے پاس ہونا شروع ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ اب رکھئے بس ایک سوینیر ہے آپ کیلئے ایک چھوٹا سا آجا سوینیر آہ تینکیو سو مچ میرے خیال میں ساحل بھائی نے دو تین مرتبہ ذکر کیا ہم تالیوں کی وجہے ان کے لیے دعا کریں اپنے لیے دعا کریں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دعا کریں اور آبیسٹل اپنے بزرگوں کے لیے بھی میں درخواست کروں گا الخدمت پاؤنڈیشن پاکستان کے نائف صدر جس کا نام اگرچہ ایتھکس یوتھ اور سوسائیٹی تھا موریلیٹی یوتھ اور سوسائیٹی جس موضوع پر انہوں نے بات بھی کی اور آبیسٹلی اسی چیز کو ہمیں سمجھنا بھی تھا جو ساحل بھائی نے بڑی امدگی سے ہمیں بتانے کی کوشش بھی کی یہ سوینیر صاحب آپ کو ایک ٹوکن آف اپریسیشن الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے اور ہماری خواہش ہوگی کہ آپ الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ جو بھی الخدمت اس وقت خدمت کے کام کر رہی ہے اور اس کے اندر جو بھی آپ ہماری رہنمائی کر سکیں ہم سے کچھ سیکھ سکیں جو ہم سیون ایریاز کے اندر جس کے سب ایریاز بھی ملائے جائیں تو کوئی ففٹی ایریاز کے اندر ہم لوگ پورے پاکستان میں انسانی خدمت کے لیے کوشہ ہے اور ظاہر ہے نوجوانوں کی تربیت کے لیے یہ سارا کام جو ہے وہ تھا تو میں اپنے اگلے مکر بہت شکریہ سبی بہت شکریہ